ملاقات میں آرمی چیف نے ہمیں کیا اہم ٹاسک سوپا سینئر صحافی مجیوی رحمان شامی نے اندر کی خبر دے دی نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی مجیوی رحمان شامی نے کہا کہ انوار الحق کی حل برداری کی تقریب میں وہ بھی شریک تھے جنرل آسف منیر بھی وہاں موجود تھے ان سے بھی مسافحہ ہوا اس موقع پر جنرل آسف منیر سے سوال کیا کہ آپ میڈیا والوں سے ملتے ہی نہیں یہ کیا مسئلہ ہے اس بات کا مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ وہ میڈیا والوں سے ڈرتے ہیں سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی نے آرمی چیف کے اس بات پر کہا ایسا معلوم تو نہیں ہوتا نگران وزیر آسف کی حلف برداری کی تقریب تھی تو جنرل آسف منیر جو تھے ان سے مسافحہ ہوا میں نے کہا آپ کے میڈیا سے تو کوئی ملقات نہیں ہم سے تو کوئی ملقات ہی نہیں ہو پا رہی یہ کیا مسئلہ ہے انہیں کہا میں میڈیا والوں سے ڈرتا ہوں نیازی صاحب نے کہا کوئی نظر تو نہیں آتا مجیور رحمان شامی نے بتایا کہ آرمی چیف نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں امید کے چراغ روشن کریں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی مسائل نہیں ہیں ان کو آپ حل کر سکتے ہیں پاکستان کے بہت وسائل ہیں ہمیں آگے بڑھنے اور اپنی مشکلات پر قابو پانے کی ضرورت ہے ان کو جواب دیتے ہوئے ہم نے کہا وہ تو دن رات امید کا ہی پیغام دیتے ہیں اور ہمارا میڈیا بھی امید کے چراغ جلاتا ہے مجھے کہا کہ مجھے تو بڑا احترام ہے آپ کا آپ ہمارے بزرگ ہیں امید کے چراغ روشن کریں پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں وہ کوئی مسائل ہی نہیں ہیں ان کو آپ حل کر سکتے ہیں پاکستان کے بہت وسائل ہیں اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دے رکھا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو خود دن رات امید ہی کا پیغام دیتے ہیں اور میڈیا ہمارا جو ہے وہ امید کے چراغ جلاتا ہے سینئر صحافی نے بتایا کہ ان کی نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر سے بھی ملاقات ہوئی دلچسپ بات یہ تھی کہ سبق دوش ہونے والے وزیراعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود تھے پاکستان میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سبق دوش ہونے والا وزیراعظم نئے وزیراعظم کی حرف برداری کی تقریب میں شامل ہو دلچسپ بات یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جو سبق دوش ہونے والے وزیراعظم ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے